ماضی کی مقبول ادکارہ سبیہ خانم پچاسی برس کی عمر میں امریکی ریاست ورجنہ میں انتقال کر گئی سبیہ خانم گزشتہ تقریباً بیس برس سے امریکہ میں اپنی بیٹی کے پاس رہش وزیر تھی اور کافی عرصے سے بلڈ پریشر، شوگر، گردوں سمیت کئی بیماریوں میں مبتلا تھی ان کی وفات کی تزدیق ان کی نواسی سارش خانم نے اپنے فیس بک سٹیٹس میں کی سبیہ خانم انیس سو پینتیس میں گجرات میں پیدا ہوئی ان کا حاصل نام مختار بیگم تھا ان کے پہلی فلم بیلی تھی جو انیس سو پچاس میں ریلیز ہوئی جس میں ان کے ساتھ ادھکار سنتوش کمار تھے بعد میں سبیہ خانم اور سنتوش کمار ازدوادی رشتے میں بند گئے سبیہ خانم انیس سو اسی تک سلور سکرین پر کام کرتی رہی جبکہ انیس سو اکاسی میں انہیں فلم دنیا میں اپنے تیس سالہ بیترین کارکردگی کے حوالے سے سپیشل نگار ایوارڈ دیا گیا ادھکاری میں بیترین کارکردگی پر انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا سبیہ خانم نے پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں فلم دنیا پر راج کیا ان کی مشہور فلموں میں کنیس، مکڑا، انوکہ، تہزیب، باجی، شامڈھلے، موسیقار، شکوہ سوال، اگنا اور سہی، دیور بھابی، آیاز، انجمن، دلہ بھٹی سمید، انگینت بیترین فلمیں شامل ہیں نرجہ کی آواز میں سبیہ خانم پر فلم آیا گیا گانا لٹ الجھی سلجا جارے بالم میں نہ لگاؤں گی ہاتھ رے ایک عرصے تک فلم بینوں کے دلوں پر راج کرتا رہا اور لوگوں کے روز مرہ محاورے تک میں شامل رہا ان کے شہر سنتوش کمار کی انیس سو بیاسی میں انتقال کے بعد سبیہ خانم نے فلموں میں کام تقریباً چھوڑ دیا تھا البتہ انہوں نے کچھ ٹی وی سیریل بھی کیے جن میں انیس سو ترینمے کا مشہور ڈراما سیریل دشت بھی شامل ہے سبیہ خانم اب ہم میں نہیں لیکن ان کا کام ان کی بہترین اداکاری اور ان کا بہترین تلفز ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور جب جب ایک اچھے اداکاری اور فلم کا ذکر کیا جائے گا سبیہ خانم سر فرش نظر آئیں گے